ناجنگرامی پاک فوج نے ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے پاک فوج کے سپوتوں کی ان تھک محنت رنگ لے آئے امریکی ماہرین بھی پاکستان کی صلاحیتوں پر ششتر رہ گئے پاکستان کے ذہین انجینئرز نے فیفت جنریشن سٹلٹ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کمال کر دیا جس کے بعد ترکی نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک ایسا تیارہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو امریکہ کے جدید ترین جنگی تیاروں کو پل بھر میں دھول چٹانے کی طاقت رکھتا ہوگا پاکستان کی اس ٹیکنالوجی نے بھارت سمیت اسرائیل کی نیندیں کیوں حرام کر رکھی ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں پاکستان بڑا اعلان کرنے جا رہا ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے سٹلٹ تیارے سے متعلق اہم معلومات فراہم کریں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب دوستو پاکستان وہ عظیم ملک ہے جس کی شروعات خاک اور خون میں اٹے کافلوں سے ہوئی تاہم اس کے بعد جس تیزی سے پاکستان نے ترقی کا سفر شروع کیا وہ قابل دید تھا پوری دنیا نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا مگر پاکستان ایٹمی طاقت بن کر رہا پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے پاکستان نے دنیا کی سب سے سخت جان اور بہادر فوج تیار کی شاہینوں کی طرح آسمان میں راج کرنے کے لیے پاک فضائیہ کا جنب ہوا اور سمندروں کی گہرائیوں میں رہ کر خطہ سرسبز کی حفاظت کا ذمہ لیا پاک بہریہ نے بلا شبہ دفاع مضبوط ہو تو کسی بھی ملک کو ترقی کی جانب سفر کرنے میں مشکلات پیش نہیں آ دی پاکستان بھی ترقی آفتہ ممالک کی طرح ہر میدان میں ترقی کا خواہا ہے جس کے پیش نظر پاکستان دفاعی میدان میں بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ جیف سیونٹین تھنڈر پاکستان کا فخر ہے مگر دفاعی ماہرین کے مطابق یہ تیارہ ہماری منزل نہیں ہماری منزل مستقبل میں مسلسل آگے بڑھنا ہے جس کے لیے پاکستان کے دفاعی انجینئرز ہمہ وقت نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کرتے رہتے ہیں کم وسائل کے باوجود الحمدللہ پاکستان نے دفاعی میدان میں گران قدر ترقی کر لی ہے جسے ففت جنریشن سٹیل تیارہ کہا جا سکتا ہے اس کی خوبیوں اور خاصیتوں کی وجہ سے اس تیارے کو جنگی میدان کا سب سے طاقتور ترین ہتھیار بھی مانا جاتا ہے دوستو سٹیل تیکنالوجی ایک ایسی تیکنالوجی ہے جس کے ذریعے جنگی ہیلیکاپٹر اور تیارے دشمن کے ریڈاروں پر نمودار ہونے سے محفوظ رہتے ہیں اور بغیر ریڈار میں نمودار ہوئے دشمن کے سر پر جا پہنچتے ہیں سٹیل تیکنالوجی کے حامل تیاروں کو ایک خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ریڈار سے نکلنے والی شواؤں کو اپنی باڑی کی مدد سے روک سکیں اور یہ اسی وجہ سے ریڈار پر نمودار نہیں ہو پاتے اس فائٹر تیارے کی تیاری میں ایسی دھات اور مٹیریل استعمال ہوتا ہے جو ریڈار سے نکلنے والے سگنلز کو روک سکے اس تیارے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر سے انفراریڈ شوائیں بھی خارج نہیں ہوتی یہ تیارے دیگر فائٹر تیاروں کی طرح سپر سونک نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ یہ تیارے خاموشی سے اپنی کاروائی کرنے کا ہنر جانتے ہیں جبکہ یہ تیارے زمین سے قریب رہ کر پرواز کرتے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ معیشت اور غربت کے بوجھ تلے دبے ہوئے بھارت نے بھی دنیا کی سپر پاورز کو دیکھتے ہوئے مقامی طور پر سٹیل تیارہ بنانے کا اعلان کر رکھا ہے جس کا نام ہل ایمکا ہے لیکن اندر کی ایک خبر کے مطابق بھارت اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ابھی تک سٹیل تیکنالوجی کو حاصل نہیں کر پایا اس کے برقس پاکستانی سپوتوں نے ہمیشہ کی طرح اس میدان میں بھی بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پاکستانیوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے ریڈار پر نظر نہ آنے والا جدید ترین فیفت جنریشن سٹیل تیارہ بنانے کا پہلا مرلا تیہ کر لیا ہے دوستو پاکستان سٹیل تیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے سال دوہزار انیس سے کوشش کر رہا ہے دوہزار انیس کے وسط میں یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان نے اپنے سٹیل تیارے کا تصوراتی ڈیزائن مکمل کر لیا ہے پانچویں جنریشن کا یہ فائٹر ائر کرافٹ پروجیکٹ عظم کے تحت بنایا جا رہا ہے پروجیکٹ عظم کا باقاعدہ آغاز پاک فضائیہ نے جولائی دوہزار سترہ میں کیا تھا جبکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان نے سٹیل تیارہ بنانے کے لیے خصوصی مٹیریل تیار کر لیا ہے جبکہ اس تیارے پر اپاکسی نامی ایک خاص پینٹ بھی کیا جاتا ہے اور پاکستان کے ذہین سپوتوں نے یہ پینٹ بھی تیار کر لیا ہے یعنی پاکستان کے قابل انجینئرز نے سب سے مشکل مرحلے کو عبور کرتے ہوئے سٹیل تیکنالوجی حاصل کر لی ہے جس کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اب وہ دن دور نہیں جب پاکستان کے دفاعی بیڑے میں مقامی سطح پر تیار کردہ سٹیل تیارے بھی شامل ہوں گے یہ خبر بھارت کے لیے کسی بڑے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں کیونکہ پاکستان سے چھ گنا زیادہ دفاعی بجٹ رکھنے والا ملک یعنی بھارت ابھی تک یہ تکنالوجی حاصل نہیں کر پایا جبکہ ان تیاروں کو امریکہ روس یا پھر چین سے خریدنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ تیارے ایک عام جنگی تیارے کی نسبت دو سو گنا تک مہنگے ہوتے ہیں یہ سچ ہے کہ عظم یا ارادہ مضبوط ہو تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی قوم کسی بھی آنی کام کا عظم کر لے تو پھر کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا ایسا ہی ایک عظم پاکستان نے کیا ہے آسمانوں کو چھونے کا دشمن کو دکھائی نہ دینے کا دشمن کا دل دہلانے کا دشمن کو ایسے پچھارنے کا کہ وہ سنبھل نہ سکے پراجیکٹ عظم سے پہلے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی صورت میں پاکستان نے بہترین کامیاب اور اپنی ضرورت کے مطابق ایسا ملٹی رولڈ فائٹر جیٹ بنایا جس کا بلاک تری فور پلس جنریشن سمجھا جاتا ہے اور اس میں چینی جی ٹوینٹی سے بھی کچھ ٹیکنالوجی لی گئی ہے جو یقیناً فیفت جنریشن فائٹر ہے یعنی پاکستان فائٹر جیٹ بنانے اسے کامیابی سے اڑانے اور اسے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان جنگی تیاروں کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں فروخت کرنے کا تجربہ حاصل کر چکا ہے ناظرین گرامی اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان فیفت جنریشن تیارہ تیار کر سکتا ہے اور اگر کر سکتا ہے یا کر رہا ہے تو وہ فائٹر جیٹ کیسا ہوگا؟ یقینی طور پر فیفت جنریشن کہلانے کے لیے اسے سٹلٹ ٹیکنالوجی اور ہائلی انٹی گریٹڈ کمپیوٹر سسٹمز کے ساتھ لے سونا ہوگا پاکستان نیکس جنریشن فائٹر بنا رہا ہے تو سب سے پہلے بجٹ اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھے گا اور اس حساب سے ہی تیارہ بنائے گا کسی بھی تیارے کے لیے ضرورت کے مطابق انجن کا چناؤ سب سے بنیادی چیز ہے اور یقینی طور پر پاکستان کا دوست ملک یعنی چین یہ انجن فرام کر سکتا ہے سٹلٹ ٹیکنالوجی بے شک ایک مشکل ٹیکنالوجی ہے لیکن پاکستان کے سامنے اس حوالے سے بہت سی قابل عمل مثالیں موجود ہیں اور پاکستان ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فائٹر جیٹ بنائے گا فیفت جنریشن جیٹ کو عام طور پر میڈیم سے ہیوی ویٹ یا ہائی پرفارمس جیٹ تصور کیا جاتا ہے اور پاکستان کا فیفت جنریشن فائٹر بھی انہی خوبیوں کے ساتھ جے ایف سیونٹین تھنڈر کے مقابلے میں زیادہ پیلوز زیادہ لمبی رہی تک لے جا سکے گا دوسری جانب فیفت جنریشن ٹیکنالوجی سے لیس فائٹر جیٹس رکھنے والے ممالک میں امریکہ چین اور روس شامل ہیں امریکہ اور چین فیفت جنریشن فائٹرز یعنی ایف ٹوینٹی ایف تھرٹی فائیو اور جے تھرٹی ون نہ صرف بنا چکے ہیں بلکہ ان تیاروں کی کامیاب پروازیں بھی ٹیسٹ کی جا چکی ہیں جبکہ روس سکوئی ففٹی سیونٹ بنا کر دنیا کو دکھا چکا ہے کسی بھی ملک کی آرم فورسز کے لیے ہتھیاروں کی خریداری ایک پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے ضرورت کے ساتھ معاشی اور سیاسی پہلوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے جیسا کہ کولڈ وار کے دوران بھارت اپنا زیادہ تر فوجی اسلیہ سوویت یونین سے خریدتا تھا ان دنوں بھارت کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ امریکہ سے ہتھیار خریدیں کیونکہ اس وقت وہ روس کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا لیکن وہی بھارت اپنی سیویلین ائر لائنز کے لیے مسافر جہاز صرف اور صرف ویسٹرن ممالک یعنی امریکہ اور یورپ سے ہی خریدتا تھا پاکستان نے ویسٹرن ممالک کے ساتھ چین کے لیے بھی دروازے کھلے رکھے کیونکہ انیس سو پینسٹ کی جنگ میں امریکہ نے دوستی کے تمام دعوے کے باوجود پاکستان کو ہتھیاروں کی فرامی بند کر دی تھی جس سے پاکستان کو یہ احساس ہوا کہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہوتا اور پھر نوے کی دہائی میں پاکستان کے لیے بنائے ایف سکسٹین کو روک کر بھی امریکہ نے کچھ اچھا نہیں کیا اسی وجہ سے پاکستان ائر فورس نے خود جہاز بنانے کی تھانی اور آج وہ جہاز جے ایف سیونٹین تھنڈر کی شکل میں موجود ہے یہ ترقی الحمدللہ جاری و ساری ہے اور اب پاکستان سٹل ٹیکنالوجی بھی حاصل کر چکا ہے جی تو معزز دوستو آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے پان